بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی ایک بزر گزرے ہیں فضیل ابن عیاض اس دور میں خلیفہ تھے حارون رشید حارون رشید نے فضیل ابن عیاض سے درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرمائیے محترم نے کہا علم دین کے جاننے والے کم ہو گئے ہیں اس کی طرف توجہ دیجئے خلافت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو شخص حافظ ہوگا اس کو سالانہ ایک ہزار دینار وظیفہ دیا جائے گا جو عالم ہوگا اس کو تین ہزار سالانہ وظیفہ دیا جائے گا اس اعلان کے چند سال کے بعد بغداد کے گھر گھر میں حافظوں اور عالموں کی جو ہے بڑی تعداد کئی کئی لوگ حافظ و عالم ہو گئے اس سے پتا چلتا ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی مستقبل دکھائی دیتا ہے تو اس کے حساب سے وہ فیصلے کرتا ہے اگرچہ اس ہندوستان میں کیا عالم اسلام میں دینی علم کو باقی رکھنے کے لیے علماء نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیئے ہیں کہ تمام فاقہ کشی اور فاقہ مستی اور تنگھالی اور فقر کے باوجود انہوں نے بچوں کو دین پڑھایا ہے نماؤیں پڑھائی ہیں اور دین کو باقی رکھنے کی کوشش کی ہے یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ایک بات اور جوڑی ہوئی ہے کہ ہم نے بچپن میں مکتب میں حافظ صاحب قاری صاحب سے جو مکتب میں تھے انہوں نے دس صورتیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک یاد کرا دیں الحمدللہ آج تک ہم سب کو یاد ہیں لیکن اس کے آگے کبھی کوئی سورہ ہم کو نہیں یاد ہوتی ہم نے وہی تک محدود کر دیا جبکہ صحابہ کرام نے قرآن کریم ہر عمر میں یاد کیا قرآن کریم کو روز بروز اس میں علم اضافہ کرنا چاہئے دس صورتیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک ہم نے پڑھ لیں اس کے آگے ہم کوئی سورہ یاد نہیں کرتے جبکہ عمر کے کسی حصے میں ہوں قرآن یاد کیجئے قرآن کو حص کیجئے جتنا ہو سکے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے تجربے کے طور پہ مولانا شاہ عبرالحق صاحب نے ایک منصوبہ چلایا تھا منصوبہ بندی کی تھی کہ بعض جگہوں پہ حافظ نہیں ملتے قرآن سنانے کے لئے رمضان میں تو انہوں نے کیا کیا تیس بتیس آدمیوں کو تیار کیا اور کہا کہ ہر ایک پورے سال میں ایک پارہ یاد کرو ایک ایک کر کے تیس پارے کے تیس آدمی حافظ تیار ہو گیا ایک ایک پڑھ دیا قرآن مکمل ہو گیا تو قرآن کی طرف بڑھئے قرآن کو یاد کیجئے قرآن کو بہتر بنائیے بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ ایک ایک حرص پہ دس دس نیکیاں ملتی ہیں وہ نیکی حاصل کیجئے اللہ تعالیٰ قرآن ہمیں یاد کرنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق اتفر